اوم شانتے سفٹین دیسیمبر نائنٹین نائنٹین نائنٹینائن سنکرپ کیا نسوارت سوچھ وہ بہت قیق انبوہ کرائیں سائلنس کی شکتی کے آگے یہ سائنس چھکے گی ابھی بھی سمجھتے جاتے ہیں کہ سائنس میں بھی کوئی میسنگ ہے جو بھرنی چاہیے اس لئے باپ دادا سر سے انڈرلائن کرا رہے ہیں کہ انتیم سٹیج انتیم سیوہ یہ سنکرپ شکتی بہت فاس سیوہ کرائے گی اس لئے سنکرپ شکتی کے اوپر اور اٹینشن دو بچاؤ زمہ کرو بہت کام میں آئے گی پرائیو کی اس سنکرپ شکتی سے بنیں گے سائنس کا مہت وہ کیا ہے پریوگ میں آتی ہے تب سمجھتے ہیں ہاں سائنس اچھا کام کرتی ہے تو سائلنس کی پاور کا پریوگ کرنے کے لئے ایک آگرطہ کی شکتی چاہیے اور ایک آگرطہ کا مول آدھار من کی کنٹرولین پاور جس سے منوبل بڑھتا ہے منوبل کی بڑی مہیمہ ہے یہاں ردی صدی والے بھی منوبل دوارہ البکال کی چمتکار دکھاتے ہیں آپ تو ویدی بروک ردی صدی نہیں ویدی بروک کلیان کی چمتکار دکھائیں گے جو وردان ہو جائیں گے آتماؤں کے لئے سنکرپ شکتی کا پریوگ وردان صد ہو جائے گا سیسٹین تھو دیسیمبر نائنٹین نائنٹی نائن بابا کے رہے ہیں سائلینس کی شکتی کے آگے یہاں سائنس جھکے گی ابھی بھی سمجھتے جاتے ہیں کہ سائنس سے بھی سائنس میں بھی کوئی میسنگ ہے جو بھرنی چاہیے اس لئے باب دادا پھر سے انڈرلائن کرا رہے ہیں کہ انتیم سٹیج انتیم سیوا کس کی ہوگی سنکرپ شکتی بہت سپاس سیوا کرائے گی اس لئے سنکرپ شکتی کے اوپر کیا کرو attention دو بچاؤ جمع کرو بہت کام میں آئے گی پریوگی سنکرپ کی شکتی سے بنیں گی سائنس کا مہتو کیا ہے پریوگ میں آتی ہے تب سمجھتے ہیں ہاں سائنس اچھا کام کرتی ہے تو سائلینس کی پاور کا پریوگ کرنے کے لئے اکاگرطہ کی شکتی اور اکاگرطہ کا مول آدھار من کی کنٹرولنگ پاور جس سے منوبل بڑھتا ہے منوبل کی بڑی مہمہ ہے یہ ردی سدھی والے بھی منوبل دوارہ الفکال کے چمتکار دکھاتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہو ویڈی پوروک ویڈی سدھی نہیں ویڈی پوروک کون سے چمتکار کلیان کے چمتکار کلیان اردھات ہت پھلائی کلیان اردھات بہتری خیر کلیان اردھات شب کلیان اردھات پروگریس پروگریس چڑھتی کلا کلیان ویڈی پوروک کلیان کے چمتکار دکھائیں گے جو وردان ہو جائیں گے آتماؤں کے لئے سنکل شکتی کا پریوک وردان صد ہو جائے گا تو سنکل شکتی کو کیا کرو تین چیزیں کرو سنکل شکتی کے ساتھ کون کونسی ایک تو سنکل شکتی کے اوپر دوسرا انہیں بڑھاؤ اور انہیں بچاؤ اور تیسرا ان کا پریوک کرو ایکسپریمنٹ کرو ان کے ساتھ تو سنکل شکتی کو بڑھانا ہے سنکل شکتی کے اوپر اٹینشن دینا ہے اور سنکل شکتی کا پریوک کرنا ہے سائنس بھی تب ہی مانتی ہے جب پریوک کیا جاتا ہے ایکسپریمنٹ کیا جاتا ہے سائنس جھکے گی کس کے سامنے سائلنس کیا گیا تو سنکلپ شکتی کے پریوک ایکسپریمنٹ پاور آف تھوٹ پاور آف تھوٹ کے ساتھ میں ایکسپریمنٹ کرنا ہے بجیان بھی آج کل پاور آف تھوٹ کے ساتھ ایکسپریمنٹ کرتا ہے پہلے تو کبھل ادھیات موادی کرتے تھے اب پرانتو اب جو بجیان ہے سائنس کی لوگ ہے وہ بھی ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں کئی طرح کے ایکسپریمنٹ بتائے ہیں جو کی سائنس کر رہا ہے سنکلپ شکتی کے ساتھ اور ایسے ہی ایکسپریمنٹ ہمیں بھی کرنے ہیں اپنے جیون میں سنکلپ شکتی کے ساتھ کل بھی کہا تھا بابا نے کونسا ایکسپریمنٹ کرو پریوک کرو نیارے بن پریوک کرو تو پیارے بن جائیں گے کل پوائنٹ سنائی تھی نا نوہ پوائنٹ ایکسپریمنٹ کرنا ہے ہر چیز کے ساتھ ایکسپریمنٹ سائنس پاور کے ساتھ سنکلپ شکتی کے ساتھ یاد کے بل میڈیٹیشن پاور یوک کا بل بھاوناوں کے ساتھ سنکلپ بھاوناے جو ہے ان کے ایکسپریمنٹ ویجولائزیشن کے ایکسپریمنٹ کلپنا ایمیجینیشن کے ایکسپریمنٹ ہر چیز کے ساتھ ایکسپریمنٹ ویجیان بھی جیسے کہا ابھی تھوٹ پاور کے ساتھ ایکسپریمنٹ کر رہی ہے ایسے کچھ پانچ ویسے تو دس ایکسپریمنٹ سے آج پانچ سنائیں گے کلپاچ پانچ پرکار کے ایکسپریمنٹ ہیں جو کی دس ہے ٹوٹر اس سے بھی جیادہ ہو سکتے ہیں مکھے روپ سے کچھ ایکسپریمنٹ سائنس نے کیے تنکلپوں کے ساتھ سب سے پہلا ایکسپریمنٹ اور جو کی ویشو پرصدہ ہے جاپان کے جو سائنٹسٹ ڈاکٹر ایموٹو اس نے کیا ہوئے ہیں کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس کی اپنی ایک ویب سائٹ بھی ہے جو ایکسپریمنٹ ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے پانی پر کیا اور چاول پر کیا یا کیا اس نے پانی جو ہے اس پر ایکسپریمنٹ کیا ایکسپریمنٹ ایسا کیا کہ الگ الگ پانی کی بوتل پیک کی یا الگ الگ کنٹینر میں پانی لیا الگ الگ پر الگ الگ چیزیں لکھی کسی پر لکھا لو کسی پر لکھا ہیٹ کسی پر لکھا اپریسیےشن کسی پر لکھا ہیٹریٹ کسی پر لکھا میں تمہیں پیار کرتا ہوں کسی پر لکھا میں تمہیں نفرت کرتا ہوں الگ الگ پانی پر چیزیں لکھی اور انکو پھر کچھ سمیے کے بات دیکھا گیا اپنے ایک ویشش ینتر سے تو وہ ینتر سے دیکھا گیا کہ جہاں پر نکاراتمک بھاؤ تھے وہاں پر بہت ہی گندی اگلی پچچر جیسا بنا کرسٹلز جو فارم ہوئے اور جہاں پر سندر سندر چیزیں لکھی گئی تھی بیوٹی لکھی گئی تھی پوزیٹیوٹی لکھا گیا تھا وہاں پر بہت سندر ایک ڈیزائن بنی ہمارے شریر میں سیونٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ پانی ہے منوشہ کے شریر میں ستر پرتیشت سے ادھیک پانی ہے ستر کیجی کا جدی منوشہ ہوگا تو فورٹی فائز کیجی تو پانی ہے ایوریج شریر میں اتنا ہمارے پانی ہے تو جو ایکسپریمنٹ وہاں کیا گیا کس سے کیا گیا کیونے لکھنے ماتر سے وہی ایکسپریمنٹ اس من پر بھی اگر لکھ دیا جائے جو بھی وہ بھی ٹریول کرے گا دے ہمیں اور ویسی چیزیں پرگٹ ہوگی پانی کی ٹنکی تو یہ پہلا ایکسپریمنٹ ہے ڈاکٹر ایموٹو کا بہت ساری ویڈیوز اس کی اویلیبل ہے کتابیں اویلیبل ہیں اور اس کا ہاں یہاں پر بھی دکھائی ہے تو کافی پرسید ہے جیسے کہا تو ڈاکٹر مسارو ایموٹو کا یہ ایکسپریمنٹ اون وارٹر اور رائس رائس پر بھی اس نے ایکسپریمنٹ کیا چاول پر اس میں بھی الگ الگ ڈیزائن اس کو دیکھی ملی پہلا یہ دوسرا ایکسپریمنٹ ہے پلینٹ ٹیلیپتی پلینٹ ٹیلیپتی لائی ڈیٹیکٹر کی لائی ڈیٹیکشن پر ایکسپریمنٹ کرتے ہوئے ایک سائنٹس بسا بریسٹر کر کے ہے اس نے بھی اس پر بہت سارے ریسرچ کیے اور اس نے یہ پایا اس کے ساتھ ایک دوسرا ریسرچ بھی جڑا ہوا ہے ڈاکٹر پوپ کا اور ڈاکٹر پوپ نے بھی یہ پایا کہ ہر چیز بائیو فوٹون پارٹیکلز ہوتے ہیں ایمٹ کر رہی ہے نکل رہی ہے بائیو فوٹون ہر چیز سے تو اس نے یہ دیکھا کہ گارڈننگ کرتے سمیں یعنی پلان سے باتیں کی جائے جہاڑوں سے کہ تم بہت اچھے ہو تم میں اچھے اچھے پھول کھی لیں گے گارڈننگ میں پلانڈ سے باتیں تو اس کا ریزل بہت ہی زیادہ پوزیٹیو تھا جہاڑوں سے بات کرنے سے یوگی کھیتی اس کا ایک بہت بڑا پریوگ ہے تو سنکل پو کا پریوگ کس پر پلانڈز پر وہ بھی سنکل پہ ہی ہے جس نے پلانڈز کو انفلینس کیا بہت زیادہ تو ڈاکٹر پوپ بائیو فیزسٹ جو ہے جرمن ہوئی ہے شاید تو انہوں نے اس کے اوپر بہت گہرے ایکسپریمنٹ کیے اور وہ نیا پارٹیکل جو وہاں سے نکلتا ہے پلانڈز یہ بائیو فوٹونز جس کو کہا ہے اس بائیو فوٹونز سے کیا کیا ہوتا ہے فوٹونز کانٹم کمیونکیشن اس کو کہا اس نے کانٹم کمیونکیشن یہ جو کانٹم کمیونکیشن ہو رہا ہے تو اس طرح سے پلانڈ ٹیلیپتی پر ایکسپریمنٹ کیے گئے تیسرا ایکسپریمنٹ ہے پلانڈز جو کی میڈیکل میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے پلانڈز 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 جھوٹی دوائی لاؤ فیت یہاں کام کرتا ہے مریض آتا ہے کہتا ہے مجھے وہی دوائی چاہیے جب تک وہ دوائی نہیں ملے گی وہ انجیکشن لگاؤ تو ٹھیک خوش دوں گا تو ڈاکٹر اسے پانی کا انجیکشن لگاتا ہے ڈیسٹل وارٹر کا آشیز بھائی کو بہت انوبہ ہوگا اس کا تو پیشنٹ کہتا ہے ایک دم درد کم ہو گیا جیسے رہا ہی نہیں بس یہ ہی انجیکشن تھا کبھی کبھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہم ہمارے گاؤ میں ہمارے ادھر گئے تھے تو وہ ڈاکٹر کے پاس ایڈمیٹ ہوتے اس نے یہ ہی انجیکشن لگایا یہ ہی لگانا ہے دوسرا کوئی انجیکشن نہیں لگا تو ہم دیکھتے ارے وہ تو ویٹیمین والا تھا کے والا اسے سے اس کی ساری بیماریاں ٹھیک ہو گئے وہ کہتا ہے وہ ہی چاہیے پیلا والا جب تک پیلا والا نہیں لگاتے لال نہیں چلے گا دوسرے کمپنی کا نہیں چلے گا جس کا کلر لال ہے وہ ہی والا چاہیے انجیکشن آپٹی نیورون چاہیے مطلب آپٹی نیورون نہیں لگاتا ویٹ نیورون اگر لگا دیا تو کام نہیں ہوگا پولی نیورون لگایاں تو کام نہیں ہوگا میگا نیورون لگایاں تو کام نہیں ہوگا نیورو بیون لگایاں تو کام نہیں ہوگا آپٹی نیورون ہی چاہیے جس سے جیسے ہی سلائن میں ڈالتے ہی پوری بوٹن پیلی ہو جائے وہ ایک پولی بیون بھی ہے آپٹی نیورون ایسے الگ 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 کچھ کلال ہو جاتا ہے تو وہ جب تک نہیں ملتا ہے تب تک ٹھیک نہیں ہوتا ہے ورہاں law of belief faith کام کرتا ہے وشواس کا نیم کام کرتا ہے کہ وہی چاہیے اب اسی طرح درگاں پر جاتے ہیں وہاں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ ٹھیک نہیں کر پاتے اور جھاڑ پھوک والے وہاں پہ ٹھیک کر کے آتے ہیں لوگوں سارے انویسٹیگیشن سارا کچھ کیا اور کسی میں کچھ نہیں آیا پھر بھی بیماری بہت ہے پھر جا کے پتا چلا وہ ہے ادھر کوئی اجمیر میں کرتا ہے کچھ مالیش ویلش اس کے پاس جاؤ تو ٹھیک یا ماؤنٹ میں بھی وہ جو بال کٹنے والا ایک ہے اس کے پاس بھی کئی لوگ جاتے ہیں پھڑا پھڑ ٹھیک کر دیتا ہے اور کوئی دوائی پیسے نہیں لیتا ہے پیسے لیا تو کہتا ہے کہ شاید میری یہ ہنار کم ہو جائے گا یہ تو بس اللہ کی مہربانی ہے وہ اس کے وجہ سے یہ سب ہوتا ہے کئی لوگ آتے ہیں اس کے پاس تو وہ بھی اسی طرح ٹھیک کر دیتا ہے پھٹ تو درگاہ سنتوں کی ہڈیا تیرتستان یہ سب کیا ہیں سنکلپ ٹھیک ہو جاتے ہیں لوگ بیماری دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتے اس سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں جھڑ فک بشواز بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کا ہمارے پاس ایک پیشنٹ ایڈ میٹ تھا آئی سیو میں وینٹی لیٹر پر تھا دو تین تین کنڈیشن خراب تھی پھر سارے ریلیٹیو آ گئے اوپیڈی میں ملنے کے لیے کہتے ہیں کہ بس پانچ منٹ کی پرمیشن چاہیے ہم نے کہا کس لیے نکالا باہر ایک مرگی لے کے آئے تھے بس وینٹی لیٹر پیشنٹ کے اوپر گھومانا ہے ایک بار بس ایک بار بس ایک بار مرگی گھومانے تو بس only once ٹھیک ہو جائے گا دیکھنا تو تو وہ بھی experiment ہے placebo effect ہوتا ہے ویسے ہی ویدیش میں اس پر بھی experiment بہت سارے ہوئے ہیں ویسے تو ایک جو ہے کچھ university کے students نیو جرسی میں ایک university ہے وہاں کے students کو بھی ایک experiment کیا گیا ہے ایک ڈرنک دیا گیا اور ان کو کہا گیا جس میں دارو کی ماترہ بہت زیادہ ہے پھر اس میں بہت ہی نا کے بھر بھر تھی اور ان کو بتایا گیا اس میں اتنی دارو ملی ہوئی ہے یہ سب کو پینا ہے سب نے پیا اور بلکل لڑکڑانے لگے سب لوگ کوئی در گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی بڑھ بڑھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے جیسے کوئی پی اٹھ کر دارو پیا ہوا عویقتی ڈرنکڑ کیسے کرتا ہے ویسے کرنے لگے سب کے ساتھ جیسے وہ ایفیکٹ ہے جیسا بتایا جائے فیڈ کیا جائے مائن کو حیثہ کرتے ہیں وہ ایک دوائی ہے جھوٹی دوائی آئی ہے پرون تو پیشنٹ کو بتایا جائے کہ یہ دوائی سے بلکل روک ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو تو پہلے وہی دوائی چاہیے اور وہ تو جاتے ہی وہ ملتی نہیں ہے اور ملتی نہیں ہے تو پھر محنت کرنی پڑتی ہے پرشارت کرنا پڑتا ہے جتنی زیادہ محنت اتنا پھر اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا جتنا دور وہ جگہ ہے جہاں وہ دوائی ملتی ہے جنگلوں میں جا کے دھونڈنا وہ پھر کہیں جا کے تانترک وہاں بیٹھا ہے اور پھر وہ عجیب و غریب پریوک کرتا ہے جھاڑ فوق الگ پرکار کی سگند وہ دھوب وہ سب جلاتا ہے جتنے پریوک میں میسٹیریوس ہوں گے سٹرینج ہوں گے تھوڑے الگ ہٹکے ہوں گے اتنا ان کا اثر بھی زیادہ ہی ہوتا ہے ویسے ہی شادی کا بھی ویسے ہی ہے جھولا چاہتا ہے ڈاکٹر زیادہ ٹھیک کرتے ہیں ٹھیک ہوگے نا تو من بھی بہت ساری من میں بہت زبردست ہیلنگ پاور ہیں من ہی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے یہ اب چیتن من کی ہی شکتی ہے واسطہ میں دوائی سے بھی زیادہ ہے کئی لوگوں نے اپنے کینسر تو ایسے ہی ٹھیک کر دی ہے پرنتو من میں اتنا فیت ہو سب کچھ ہوا جا سکتا ہے سب کچھ کیا جا سکتا ہے تو ایسے ایسے جیسے شادی بھی ایک ہپنوسیس ہی ہے ایک ریتی سے اگر کوٹ میریج کر لو جا کے تو اتنا اس کا اثر نہیں ہوتا ہے پرنتو ہاں جب بینڈ باجے بچتے ہیں جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے ویکٹی دیکھتا ہے تو اس کا پھر وہ جو بھاو ہے بہت گہرا رہتا ہے یہ میرا پتی ہے یہ میری پتنی ہے یہ جو بھاو ہے یہ تھوڑے زیادہ گہرے ہوتے ہیں اس میں طلاق تھوڑے کم ہوتے ہیں اس میں تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں اس میں وہ بھاو بھی نہیں پھردہ ہوتا ہے یہاں ایک زبردست ساموہک ہپنوسیس سموہن کریٹ کیا جاتا ہے اور جتنا لمبی وہ پرکریہ ہوگی ہپنوسیس کی اس کا اثر اتنا جاتا ہے کوٹ میں گیا اور پھڑا پھڑ شادی کہاں ہپنوسیس ہوا ہی نہیں لوگوں کو تو پتہ چلے پورا سماج ہو بینڈ باجے بجے بھوجن تو ہپنوسیس لمبا ہوتا ہے وہاں فیرے دیرے گھومتے ہیں باجے بچتے ہیں خرچہ زیادہ کرو فیٹ میریجے سے جتنا زیادہ خرچہ اتنا عدی گہرا سموہن اور پھڑا کے تو یہ سارا ہی ایک ہپنوسیس کریٹ کرتا ہے تو یہ سب کیا ہے سموہن ہی ہے تو ایسا ہی پلاسیبو ایفیکٹ پھر ہے دوسرا ہے نوسیبو ایفیکٹ ایک ہے پلاسیبو اگلا ہے چوتھا ایکسپریمنٹ نوسیبو ایفیکٹ نوسیبو ایفیکٹ میں نگیٹیویٹی ایک بہت ہی اچھی دوائی ہے پرنتو پیشنٹ کو پہلے ہی اس کے آس پاس والوں نے بتا کے رکھا ہے وہ دوائی بلکل خراب ہے شریر کو بلکل نقصان کرتی ہے میں نے کھائی تھی ایک بار دس دن تک تو سائیڈ ایفیکٹ ہوا تھا بلکل مت کھانا چاہے کوئی بھی ڈاکٹر دے دے کھانا مت تو وہ پہلے سے ہی مائن بھرا ہوا ہے اور وہ دوائی بہت اچھی ہے پرنتو ڈاکٹر نے کنوینس کیا کھائی اور جیسے ہی کھائی سائیڈ ایفیکٹ ہوا جو کہ کسی اور کو نہیں ہوا اس کو ضرور ہوا کیوں اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے ہونا تھا وہ ویٹائمین کی ایک گولی تھی ہے یا سیمپل سی کوئی گولی تھی جس کا وہ سائیڈ ایفیکٹ کہیں آج تک ورنہ نہیں نہیں ہے جس کا سائیڈ ایفیکٹ کی لسٹ میں لکھائی نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہے پرنتو وہ لوگ کہتے ہیں جب سے یہ دوائی کھائی ہے یہاں ہاتھ دکھاتے ہیں کہاں پر یہاں پر یہاں درد ہوتا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا یہ دوائی کی بردی چلو ہے بیچاری نردوش دوائی جس کا کوئی دوش نہیں ہے اس پر بڑے بڑے آروپ لڑا دیتے ہیں پہلے سے ہی نیگٹیویٹی فیڈ کی ہوئی ہے مائنڈ میں جیسے یہ ویسے ہی جھوٹی بیماری ابھی نرمان ہو سکتی ہے مجھے یہ بیماری ہے میری یہ بیماری ہے مجھے بیماری کو سب کانشیس مائنڈ نے سمپور نروپیں سوکار کر لیا ہے اور یہ دوائی کسی بھی دوائی اس بیماری پر کام نہیں کرتی اس بات کو بھی اسی پورنتہ سے سوکار کیا ہے سیونٹی پائیو پرسنٹ سے بھی ادھک بیماری ہے پہلے تو کہتے تھے ابھی تو اور بڑھ گیا ہے سائیکو سومیٹک ہے من اوپن ہوتی ہے پہلے پھر شریر میں برویش کر دی ہے تو نوسیبو ایفیکٹ جو گاؤ کے ہمارے پرشنٹس آتے ہیں یا گراسیا جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے آتے ہیں بیچارے بڑی بڑی ہم لوگ ڈائیگنوزز کرتے ہیں پوچھتے تک نہیں کی میرے بیماری ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں آتے ہیں ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں ہماری دوائیاں چاہدو ہوتی ہیں بڑی بڑا ہم سوچتے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے ادھر ادھر انویسٹیگیشن بھیجتے ہیں کوئی ریئر ڈائیگنوزز کرتے ہیں ٹھیکمنٹ چاہدو ہوتے ہیں وہ اس کے پہلے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جو جتنا زیادہ پڑا لکھا رہتا ہے وہ انٹرنیٹ پہ جا کے پہلے ہی سرچ کر کے آتا ہے کون کون سے سائیڈ ایفیکٹ سے یہ جو دیا تھا ایسا سائیڈ انٹرنیٹ پہ تو ہر دوائی کے دس سائیڈ ایفیکٹ ٹھیک ہی رہتا ہے پہلے ہی دھون کے لاتے ہیں لکھتے ہی کہتے ہیں یہ وہیں کہیں کہیں تو وہیں دھونڈنا چاہدو کر دیتے ہیں اوپڑی میں اور کہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے اس سے وہ ہوتا ہے پہلے ہی من کی بھومی تیار کر لاتے ہیں کہ اس سے یہ یہ نقصان بھی ہوتے ہیں فائدہ کیا کیا ہوتے ہیں وہ کم یاد رکھتے ہیں گریب لوگ اس کے لئے ہم کو لگتا ہے کبھی کبھی گریب تھوڑا زیادہ ان کو بیماریاں بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں پر بہت جلدی ٹھیک ہوتے ہیں کوئی سوال نہیں کچھ نہیں complete fate آتے ہیں ٹی بی ہوا یہ ہوا فڑا فڑ ٹھیک ہوتے ہیں بعد میں آتے بھی نہیں کیوں آئیں گے جب ٹھیک ہی ہو گئے تو وہ تو اچھی بات ہے کہ ہم کو knowledge ہونا چاہیے بیماریوں کا دوائیوں کا پر اس سے بھی زیادہ ایک ہوتا ہے faith وشواس کا نیم وشواس کا نیم کا اُلہم میں ہو جاتا ہے کتنے ڈاکٹروں کے پاس گھومتے ہی رہتے ہیں گھومتے ہی رہتے ہیں گھومتے ہی رہتے ہیں کسی سے بھی آرام نہیں ملتا تھوڑے دن ٹرائے کرتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں چھوڑو یہ کہ نیا دیکھو کوئی کوئی نیا اچھا ہوا رکھ ایک ڈاکٹر ہے تو دیکھو چیمن بھائی تھوڑا دھیان رکھنا کوئی ملتا ہے تو چیمن بھائی کو ڈیوٹی بھی دے رکھے ہیں کئی لوگوں نے کہ جیسے کوئی نیا ملے تران خبر کرنا کوئی بھی پیتی ہو چلے گا تو نوسیبو ایفیکٹ سیرا ہے پچھوہ مینٹل ریہلسل مینٹل ٹریننگ ایکسپریمنٹ کیے گئے ایک رکھتی ہے جو جیم روز گیا بائسپس یہ بائسپس بنانے کے لیے اپنی باڈی بیلڈنگ کرنے کے لیے دوسرا ہے وہ نہیں گیا من سے کیا اس نے کے بعد من سے ٹریننگ کی جیم نیشیون دونوں کی جو بائسپس جو مسل ہوتی ہے یہاں پر جو ٹریننگ کرنے گئے اس کی 30% بڑھ گئی جو ٹریننگ نہیں کرنے گیا مانسک ٹریننگ کی 15% اس کی بھی بڑھ گئی کیول مینٹل ٹریننگ سے اور مینٹل ٹریننگ کرو ایکچوال ایکٹ کرو یا مانسک کرو شریر میں جو کچھ چینجز ہوتے ہیں دونوں میں لگ بھک سمعان whopping فیزیولوجیکل چینجز یہاں سے سوچو بیٹھے بیٹھے ابھی کے ابھی اگر ہم سوچے بیٹھے بیٹھے ہی کہ میں تیز بھاگ رہا ہوں بہت بھاگ رہا ہوں بہت بھاگ رہا ہوں کوئی پہاڑی پر چڑھ رہا ہوں بہت اوچی پہاڑی ہے چڑھے جا رہا ہوں چڑھے جا رہا ہوں تھوڑے دیر میں ادھر دھر 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 اور وہ سارا چینجز شریر میں بھی آنے لگیں گے اور یہاں بیٹھے بیٹھے سوچوں میں ایک دم بیمار ہوں ایک سو چار بکھا رہے تو لگے گا بس ہوئی جتنا گہرے سے اس بھاو کو اندر لیا جائے وہ پرگٹ ہونے چاہتے کرے گا اسی طرح ٹریننگ اگر کی چاہے کوئی بھی ٹریننگ جن کو ڈر لگتا ہے نا سٹیج فرائٹ ہوتا ہے بھاو شن دینے میں بہت ڈر لگتا ہے سب تیاری کر کے جاتے آڈینس کے سامنے گئے مہتما گانتی نے لکھایا اپنی چیون کہانی میں میرا ردہ میرے جوتوں میں گز گیا پہلی بار جب کھڑے ہوئے تھے بھاو شن کرنے کے دیر ہمیشہ چپ رہ دیتے جہاں جتنا ہو سکے وہاں سے ہٹ جانے کا جہاں پر بھی افریقہ میں لنڈن میں جب گئے تھے تھا در لگتا تھا بہت ہی اس میں بھی انہوں نے دکھا ہے پر سائلنس جو یہ میرا تھا بہت میرے دیوردان تھا پر جیسے ہی پہلی بار اٹھے تھے میں ہارٹ سینک ان میبوٹس جو بولنا تھا وہ بولا ہی نہیں کچھ کے کچھ پسی نہ سب بھول گیا ایسے جگہ پر ٹریننگ دی جاتی ہے جب سٹیج فائٹ ہوتا ہے imaginary audience کو دیکھو اپنے سامنے ایک کالپنک سبھا اور من میں ہی ٹریننگ کرو یہ بھی دی ہے mental rehearsal تو یہ جو mental rehearsal جیسے کہا mental training اس سے بھی وہی سب ہوگا جو کی actual کرنے سے ہوتا ہے تو یہ سارے ہی پریوگ کون سے پریوگ ہے سنکلپ کے پریوگ ہے جو کی ویجیان نے کی ہے ویجیان کر رہا ہے بہت سارے لکٹ روڈز وغیرے سب لگا لگا کر بہت سارے پریوگ کیے اس کی تھوڑی چرچہ اور پانچ پریوگ ہے جس کی چرچہ کل کریں گے تو کل کی مورلی میں بھی پریوگ کرنے کی بات تھی تو ہمیں پریوگ کرنا ہے experiment کرنا ہے دن بھر experiment کرنا ہے اور ایک پوائنٹ تھی گز کی مورلی میں انڈرلائن کرو اور فریش کرو کس کو سنسکار کو کون سے سنسکار کو سہج یوگی نیرنتر یوگی کرم یوگی انڈرلائن کرو اوم شانتی موسیقی موسیقی